خداوند یسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو آج کے روحانی خیال پر گوھر کریں گے پیدائش کی کتاب اس کا تیروں باب اور اس کی ساتویں آٹھویں دسویں اور گیارویں آیات آج ہم اپنے لیے تلاوت کریں گے پاکلا میں لکھا ہے اور ابرام کے چرواہوں اور لوت کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا اور ابرام نے لوت سے کہا کہ جھگڑا نہ ہوا کرے کیونکہ ہم بھائی ہیں تب لوت نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری طرائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر دوڑائی سو لوت نے یردن کی ساری طرائی کو اپنے لیے چن لیا آمین خداون کے کلام کو پڑھتے ہوئے یہ بات ہم پر ایان ہوتی ہے کہ ابرام اور لوت دونوں بہت امیر اور کامیاب و کامران تھے لیکن ان کے چرواہوں میں جھگڑا ہو گیا کہ بہترین چراہگاہ کس کو ملی چاہیے خدا نے ابرام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سارا علاقہ اس کا ہوگا مگر ابرام نے صلح قائم رکھنے کی غرض سے اپنے نقصان کا خیال کیے بغیر لوت کو اجازت دی کہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے جتنی زمین چاہے لے لے ابرام کی فراخ دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوت نے یردن کی ساری طرائی چن لی اور پہاڑ ابرام کے لیے چھوڑ دیئے اس کے بعد لوت نے صدوم شہر کی طرف اپنا ڈیرہ لگایا لوت نے اپنے لیے وہ زمین چنی جو دیکھنے میں سب سے بھلی معلوم ہوتی تھی مگر اس لالچ میں اس نے سب کچھ گما دیا اس کا سب معلومتہ آسمان سے برسنے والی آگ سے بھسم ہو گیا یہ فقط خدا کا فضل تھا جس کے باعث وہ خود موت سے بچ سکا ابرام ان لوگوں سے کتنا بہتر تھا جو دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر سکیں اور اس کے ساتھ ابرام ان لوگوں کے لیے ایک مثال بھی ہے جو اپنے دلوں میں غصہ اور بغز چھپائے ہوئے ہیں کیونکہ کسی نے ان سے فائدہ اٹھایا یا کسی فریبی نے ان کی ملکیت بٹوری دولت اور نفع نے بہتوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کلام خدا کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے اور مقدس پالوس رسول فلیپیوں کی کلیسیہ کو لکھ گئے خط اور اس کے دوسرے باپ کی دوسری اور تیسری آیت میں بیان کرتے ہیں ایک ہی خیال رکھو تفر کے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فیروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو آج جو اہم بات ان آیات میں سے ہمارے لیے خداون کے کلام میں موجود ہے وہ یہ کہ خدا اپنے ان بندوں کو جو دل سے خدا وحد کی پرستش کرتے ہیں اور دن رات دنیا میں خدا کا جلال دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں خداون انہیں کبھی شکست کھانے نہیں دیتا بظاہر لوت نے اچھی جگہ کو چنا لیکن یہ اچھی جگہ ہی وہ جگہ ٹھہری جہاں پر آسمان سے آگ برسی ابراہم کا حصہ شاید برا نظر آتا ہے لیکن یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ابراہم کو خداون نے ابراہم بنا کر برکت دی ہم بھی اپنی زندگیوں پر گوھر کریں اور اپنا فائدہ نہیں بلکہ دوسروں کا فائدہ ڈھونڈے تاکہ ہم دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں اور خداون ہمیں برکت دے آمین آئے ہم دعا کریں اے خداون مہربان باہب اس وقت بڑے ایمان کے ساتھ اے باہب تیرے حضور میں اپنے آپ کو پرسندگی کو لاتا ہوں جو اے باہب تیرے کلام کو سن رہی ہے اے باہب یہ منت کرتا ہوں کہ ہمیں یہ توفیق بخشنا کہ اے باہب ہم اپنا فائدہ نہیں بلکہ دوسرے کا فائدہ ڈھونڈے ہم اپنی بہتری نہیں بلکہ دوسرے کی بہتری چاہیں تاکہ اے خداون اس سے ہماری مسیحی محبت ظاہر ہو اور اے باہب جو کچھ تُو نے اسمان پر سے ہمیں دینے کا ارادہ کیا ہے اور وہ وعدے جو اے باہب تیرے کلام میں امانداروں کے لیے ہیں اے باہب ہمیں یہ توفیق بخشنا کہ ہم تیرے ارادوں اور تیرے وعدوں کو سمجھتے ہوئے اے باہب اپنے سر تیرے حضور میں خم کریں تاکہ اے باہب ہم فرورتنی سے تیرے ہاتھ کے نیچے رہیں اور اے باہب تو ہمیں وقت پر سر بلند کرے مسیح خداون کے رام سے مانگتے ہیں آمین